ہیلو ارمان آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں بی ایس ایڈر کی کلاسس میں اور آشا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے سرکشت ہوں گے اور اپنے گھر پر ہوگے اور یو پی سائی کی تیاری بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہے ہوگے ہم لوگ بھائی سالو کرتے ہیں آج کے کچھम پر دیکھتے ہیں ہندی کے اور جنرل ایورنس کے اپنے پر دیکھتے ہیں تو چلی بھائی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں آپ سبھی لوگ اس سے پہلے ایک بار کلاس کو شیئر کر دیجئے آپ سبھی سے رکسٹ ہے کلاس کو ایک بار شیئر کر دیجئے اس کے بعد ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو جو مہتپونڈ آپ کی دھارائیں بنتی ہیں آئی پی سی کی اس کے بارے میں بتاؤں گا اور وہ آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں گلاس کو دیکھیں آگربتی کی سگند یہاں پر سگند ہوگا سامنے چھوٹیوں کی معاترہ سگند سے تھکاوت دور ہو گئی ٹھیک ہے دامے بڑک معاترہ دور ہو گئی نمد میں سے اس واقع میں آپ کو کال بتانا ہے کون سا کال ہے پون ورطمان کال ہے سامان بھوت کال ہے یا آپ کا پون بھوت کال ہے یا آپون بھوت کال ہے دیکھیں یہاں پر اگر ہم کو دیکھیں تو واقع میں ہم کو دکھرائے کہ آگربتی کی سگند سے تھکاوت دور ہو گئی یعنی کہ بھوت کال میں کام پورا ہو چکا ہے اور کوئی ایسا واقع ہوتا ہے کہ بھوت کال میں جب کام پورا ہو جاتا ہے تو وہاں پر سامان بھوت کال ہوتا ہے اس واقع میں تو اس پرشنی کا صحیح تر آپ کا آپشن نمبر بی ہو جاتا ہے نیکس کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ اب نمد میں سے کسم سنکلت ہے یہ کوشن آپ کا پورا نہیں ہے میں آپ کو یہاں پر لکھ کر بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے جو کبیر جی کی رچنائے ہیں وہ کسم سنکلت ہیں کبیر جی کی رچنائے ہیں یہ کسم سنکلت ہیں مرگاوتی میں سور ساگر میں پداولی میں یا بیجک میں تو بتائی جلدی سے تو میں آپ کو بتا دوں دیکھیں جو کبیر داس کی سبد ہے رمینی ہے ساکھی ہے ان سب کا سنکلت آپ کو بیجک نام سے کیا گیا ہے تو آپشن نمبر ڈیس پشنکہ بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے یہاں پر مرگاوتی آیا ہے یہ کس کی رچنہ ہے یہ کتوبن کی رچنہ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سور ساگر یہاں پر آیا ہے یہ سور داس کی رچنہ ہے اور پداولی آپشن نمبر سی میں جو آیا ہے یہ آپ کی ودھیا پتی کی رچنہ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوشن دیکھیں آپ سبی لوگ لوہے کے چنے چبانہ نملکت میں سے کون سا وکلب اس محاورے کا ارث درش آتا ہے پتائیے جیسے آپ سبی کو پتا ہے کہ اب کیا ہو گیا ہے اب جو آپ کی UPSI کی ڈیٹ تھی اس کو پندرہ دن اور آویدن کی تیتھی کو بڑھا دیا ہے اب آپ لوگ جو ہے پندرہ دن جب آپ کی تیس مئی تھی لاز ڈیٹ اب آپ کی جون ہو گئی ہے پندرہ سولہ جون ہو گئی ہے شاید پندرہ جون مان کر چلو آپ تو جن کے بھی ڈاکومنٹس نہیں بن پائے تھے وہ اپنے ڈاکومنٹس بنوا لیں EWS کا سیٹیفکٹ جو بھی ڈاکومنٹس اس میں لگیں گے وہ آپ سبھی لوگ بنوا لیجئے ٹھیک ہے اور اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کچھ بچوں کی شکایت آ رہی ہے کہ اس میں جس نے بچے نے گریریوشن میں بی اے کیا ہے بھائی ٹھیک ہے بی اے کیا ہے تو جب آپ لوگ اپنی کولیفیکیشن فیل کرو گے تو بی اے اس میں آپشن نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا ایک پوسٹ ہوتی ہے فائر سروس کی ایف ایس ایس او ٹھیک ہے جب آپ اس کو فیل کرتے ہو اور آپ نے دیکھی بی اے کیا ہے اور آپ اس کو فیل کر رہے ہو پوسٹ پرفیرنس میں لا رہے ہو تب آپ کا بی اے کا آپشن نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ ایف ایس او جو ہے پوسٹ یہ آپ کی بی اے سی مانگتی ہے گریریوشن میں ٹھیک ہے جب آپ اس پوسٹ کو پرفیرنس میں نہیں لاؤ گے یعنی کہ اس کو کٹ کر دو گے تب آپ کا بی اے کا گریریوشن کا آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ لوگ دھیان میں رکھئے گا چلئے اس پرشن کو دیکھیں اور اس کا آنسر بتانے کوش کیجئے آپ سبھی لوگ لوہے کے چنے چبانہ نملکت میں سے کونسا وکلپ اس محاورے کا اچھت درستہ درشاتہ ہے جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ بتائی جلدی سے دیکھیں لوہے کے چنے چبانہ یعنی کہ بہت کٹھائیں کٹھنائی کا سامنا کرنا بہت زیادہ کٹھنائی کا سامنا کرنا اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر ڈیز کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے نیکس کوشن دیکھیں آپ سب لوگ دیئے گئے وکلپوں میں سے اکول آنا کا سمن آرتی شبد آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سر شبد اکول آنا کا سمن آرتی شبد ہو جائے گا بتائیے تو دیکھیں پرسندتہ تو نہیں ہوگا یاد رکھنا ہے آکول آنا کا سمن آرتی شبد کیا ہو جائے گا ویاکل ہونا ہو جائے گا جو لوگ بھی اس کا آپشن نمبر ڈی آنسر دینے کی سوچ رہے ہیں ان کا آنسر بلکل صحیح ہو جاتا ہے اگلا پرسند دیکھیں آپ سب لوگ یہ دیکھیں اروند سے ششو ورند کیسے سو رہے ہیں ان پنگتیوں میں آپ کو اروند شبد ہے یہ بتانا ہی کیا ہے ان پنگتیوں میں اروند شبد کے بارے میں آپ کو بتانا ہے بتائی جلدی سے اس کا آئیٹ آنسر اور اروند میں آپ کو بتا دوں کمل ہوتا ہے اور ششو ورند جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بچوں سے اس کے مطلب ہے جلدی سے بتائیے اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ کا اپما آلنکار بنتا ہے یہاں پر اروند سے ششو ورند کیسے سو رہے ہیں تو یہاں پر اپما آلنکار بنتا ہے سب میں نے آپ کو بتا دیا تو اب آپ جلدی سے بتا دیجئے یہاں پر جو اروند آیا ہے کامل جس کا عارت ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ واچک ہے یہ اپمان شبد ہے یا اپمے ہے یا یہ ستہ دھارن دھرم ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا یہ ایک اپمان شبد ہے اگلا پشن دیکھیں آپ سبی لوگ جہاں شبدوں کے عارت سے تشمتکار اس پشت ہو وہاں پر مانا جاتا ہے کون سا علنکار ویبھابنا علنکار ویپ سا علنکار پرشنہ علنکار عارت علنکار جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ سبی لوگ جلدی سے بتائیں اس کا رائٹ آنسر چلیے تو جو لوگ اس کا آنسر دینے کی سوچ رہے ہیں آپشن نمبر دی عارت علنکار ان کا آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا جہاں شبدوں کے عارت میں چمتکار اس پشت ہوتا ہے وہاں پر آپ کا عارت علنکار ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پشن دیکھیں اور اس کا آنسر بتانے کوش کیجئے آپ سبی لوگ ڈیش کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے ڈیش یہاں پر جو ہے ڈیش دیئے گئے وکلپوں میں سے صحیح وکلپ کا چینک یہاں پر بھائی کچھ مسنگ لگ رہا ہے مجھے یہاں پر کچھ مسنگ لگ رہا ہے بھائی ڈیش کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے ڈیش چریے یہاں پر پہلے فل کرتے ہیں پہلے والے آپشن میں کیا آئے گا آپ کا پہلے والے آپشن میں کیا آئے گا دیکھئے وہ کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے یہ ہوگا تو بھائی یہ تو نہیں ہوگا اس نے کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے یہ ہو سکتا ہے جس نے کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے یہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے وہ کھڑکی کا شیشہ توڑا یہ نہیں ہوگا تو آپشن نمبر اے اور ڈی تو ایسے ہی کٹ ہو جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ والا شبد لگے گا یا یہاں پر یہ والا شبد لگے گا مان لیجrement ہم نے یہ والا رائٹ آنسر مان لیا تو اس نے کھڑکی کا شیشہ دوڑا ہے تمہارے اب یہاں تمہارے کے بعد بھی تو کچھ شبڑ آنا چاہیے تھے ٹھیک ہے تو تمہارے اس کے بعد جس نے اس کو مان لیتے ہیں آنسر اب جس نے کھڑکی کا شیشہ دوڑا ہے ٹھیک ہے وہاں تو یہاں پر بھائی کچھ مسنگ لگ رہا ہے مجھے یہاں پر کچھ مسنگ لگ رہا ہے تو اب ایسے تو اس کا آنسر ہو نہیں سکتا اس کا آنسر ہوگا بی اور سی میں سے ہی ہوگا کیوں کیونکہ یہاں پر جو شبد آنے والے تھے وہ مسنگ ہوگئے بھئی ٹائپ نہیں ہو پائے ہیں تو آپ سب ہی زیادہ چھما چاہوں گا میں نبن میں سے پلنگ شبد کو پہچانی اس میں سے آپ کو پلنگ شبد کو پہچاننا ہے تو بتا دیجے جلدی سے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ چڑیا ہوتا ہے بھجا ہے جاتی ہے یا کپڑا ہے جلدی سے بتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ چلیے دیکھتے ہم لوگ چڑیا کیسی ہے تو اسٹریلنگ ہو جائے گا یہ بھجا کیسی ہے تو یہ بھی اسٹریلنگ ہو جائے گا جاتی کیسی ہے یہ بھی اسٹریلنگ ہو جائے گا کپڑا کیسا ہے تو یہ ایک پلنگ شبد ہو جائے گا تو اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ کا آپ کا آپشن نمبر دی ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سبھی لوگ کلاس کو شیئر کر دیں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کلاس کو شیئر کر دیجئے آپ سبھی لوگ UPGK کی پہلی ویڈیو آپ کی ہو چکی ہے آپ سبھی لوگ پلیلسٹ میں جا کر UPGK سرچ کر کے یہ جیسے بھی آپ لوگ دیکھتے ہو تو اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھئے اور اس میں بہترین طریقے سے آپ کو امپورٹنٹ فیکٹ بھی بتائیں ہیں UPGK کی ویڈیو جو آپ کی اگزام کے لیے بہت ہی مہد پون ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی کو بتانا ہے کہ آپ نیسن کو چلے جاؤ اس واقع کی ترٹی صدھارنے کے لیے ان میں سے صحیح واقع آپ کو چھاڑنا ہے تو بتائیے بتائیے بھائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے آپ نیسن کو چلے جاؤ ٹھیک ہے تم نیسن کو چلے جاؤ تو نہیں ہوگا اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آپ نیسن کو چلا جاؤ تو یہ بھی تو نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا آپ نیسن کو چلے جائیے یہ ضرور ہو سکتا ہے یہ آپ کا ہو سکتا ہے آپ نیسن کو چلے جائیے گا یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کا رائٹ آنسر جو لوگ بھی چن رہے آپشن نمبر سی ان کا آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا دیکھیں آپ نیسن کو چلے جائے یہاں پر جو ہے یہاں پر کیا مسٹیک ہو سر چلے جائے یہاں پر جاؤ لکھا ہوا ہے آپ نیسن کو چلے جاؤ تو جاؤ نہیں ہوگا اس کی جنگہ جائیے ہوگا جو آپشن نمبر سی میں ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ ویشیشن کی تین عوصتائیں ہوتی ہیں مول عوصتہ دو عوصتہ ہیں آپ کو اور بتانا ہے تو بتائیے دو عوصتہ ہیں وہ اور کون کون سی ہوتی ہیں تیکیے آپ سبی کو میں بتانا چاہتا ہوں UPSI کی تیاری آپ سبھی لوگ کر رہے ہوں جس میں آپ سبھی کے لئے ہندی کے پرشن لاتا ہوں اور GK کا پورشن لاتا ہوں جس میں آپ کو مول ویڈی کے پرشن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ سبھی لوگ اگزام کی تیاری کرتے رہے یعنی کہ جب تک آپ کا اگزام نہیں ہو جاتا جب تک آپ سبھی لوگ اس چینل سے تیاری کرتے رہے اس ویڈیو جو میں آپ کو پروائیڈ کراتا ہوں اس سے آپ لوگ تیاری کرتے رہے تو یہ آپ سبھی کے لیے جو ہے ٹھیک میں بتا دوں کہ چالیس بٹا چالیس ہندی کے سیکشن میں آپ سبھی لوگ کر کے آو گے کیونکہ ہندی کا سیکشن ایسا ہے کہ پورے مارکس آپ کو دلا سکتا ہے ہو سکتا ہو آپ کا ایک مارکس کسی وجہ سے کٹ جائے مگر آپ کو مان کر چلنا ہے کہ فل میں سے فل مارکس آپ کو لانا ہے یعنی کہ چالیس بٹا چالیس مارکس آپ کو لانا ہے بس آپ کو کرنا کیا ہے ڈیلی آپ کی پریکٹیس کرائی جاتی ہے تو ڈیلی آپ کو پریکٹیس کرنا ہے بی اے سیٹر کی کلاسز پر اور جی کے کی اگر میں آپ کے بات کروں تو اٹھارہ کوشن لگ بھگ پولٹی کے آتے ہیں سویدھان کے آتے ہیں اس کے بعد لگ بھگ دیکھا جائے تو سات پرشن آپ کے مولویدی کے آتے ہیں اور پانچ تو کرنٹ افیر کے آئیں گے دس کوشن جو بچے یہ آپ کے جی کے گئے آئیں گے سامان نے گیان کے آئیں گے تو اس طرح سے دیکھا جائے آپ کے چالیس پرشن ہو گئے اس میں سے میں آپ کو بتا دوں جو بھی سویدھان کی میں پریکٹیس کراتا ہوں لگ بھگ پندرہ کوشن آپ لوگ سویدھان کے کر لوگے آرام سے ٹھیک ہے پانچ کوشن آپ لوگ آرام سے مولویدی کے کر لوگے اور کرنٹ افیر تو آپ کو دی پانچو سر بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے تو کرنٹ افیر کی اگر آپ لوگ کرو گے تو پورے مارکس آپ کے کرنٹ افیر کی آئیں کیونکہ وہ بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کو سارے امپورٹن فیکٹ بتاتے ہیں ویدھ کوشن تو اور جی کے کی تیاری جو میں آپ کو کراتا ہوں دیکھیں جی کے کی تیاری کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے ایک میری کلاس چلتی ہے یو پی پی ٹی کی ٹھیک ہے یو پی پی ٹی کلاس چلتی ہے اس میں میں ڈیلی فیفٹی کوشنز لیتا ہوں جی کے کے تو وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے بھائی ٹھیک ہے وہ کس لیے دیکھنا ہے کہ آپ جو دس نمبر کی آپ کی جی کے کی آئے گی اس میں سے آپ کی تیاری ہو جائے گی تو لگ بگ سات پرشن آپ کے وہاں سے بن جائیں گے تو اس طرح سے دیکھا جائے سات سے آٹھ پرشن آپ کے وہاں سے بن جائیں گے ٹھیک ہے اور کرنٹ افیر کا اگر مانے تو پانچ نمبر بھی آپ کے کرنٹ افیر کے آگئے پورے ٹھیک ہے کیونکہ کرنٹ افیر آپ لوگ کر سکتے ہو رام سے تو پندرہ یہ ہو گئے پانچ یہ ہو گئے بیس بیس اور پانچ یہ ہو گئے پچیس ہو گئے آپ کے پچیس اور لگ بگ سات سے آٹھ بھی آگئے تو آپ کے بتیس سے تیتیس نمبر بن گئے جی کے کے پورشن میں ہم اگر تیس بھی مان لیں تو تیس اسکور بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ جو دوہزار سولہ سترہ کا آپ کا ٹوپر تھا اس کے بھی لگ بگ جی کے پورشن میں اتنے ہی آئے تھے اتنے ہی آئے تھے بھائیہ یہ آپ لوگ یاد اٹھنا تو آپ لوگوں کی جو ہے رن لیتی تیار ہو چکی ہے بس آپ کو کرنا کیا ہے محنت کرتے جانا ہے بھائی ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم آپ کو بتایا ہیں اس طریقے سے آپ کو محنت کرتے جانا ہے اور ڈیلی پریکٹس کرنا ہے اگر کسی وجہ سے آپ لوگ آج کی یا کل کی ویڈیو نہیں دیکھ پائے ہو تو ایک دن میں آپ لوگ دو ویڈیو کر لیا کرو مگر دیکھا ڈیلی کرو ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو آپ کی چین چل رہی ہے یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے کرم آپ کا ٹوٹنا نہیں چاہیے تو جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ اب دیکھیں ویشیشن کی تین عوستہیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک ہوتی ہے آپ کی مول عوستہ دوسری ہوتی ہے اتر عوستہ اور تیسری ہوتی ہے اتر عوستہ تو ایسا کہاں پر لکھا ہوا ہے ایسا آپ کا آپشن نمبر بی میں لکھا ہوا ہے تو یہی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یہ بھائی امپارڈن پرشن ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ویشیشن کی تین عوستہیں ہوتی ہیں مول عوستہ اتر عوستہ اور اتر عوستہ دیئے گئے وکلپوں میں پرچر کا ویلوم آپ کو بتانا ہے اس میں سے بتانا ہے پرچر کا ویلوم کیا ہو جائے گا تو بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ جلدی سے دیکھیں اردھو کا ویلوم تو آدھا ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور پرچر کا ویلوم آپ سے پوچھا گیا ہے تو اس کا ویلوم پرچر ہوتا ہے تو یہی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے آپشن نمبر بی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں مردل کا پریوچی کیا ہوتا ہے مردل کا پریوچی کٹھور ہوتا ہے ٹھیک ہے مردل کا پریوچی کٹھور ہوتا ہے اور نمبر کا پریوچی آپ سبی کو معلوم ہے اچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹنگ پر مت جائیے گا ٹھیک ہے چلی اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ نمبر میں سے بندو شبد کا بہو بچن بتائیے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر جلدی سے ان میں سے بندو کا آپ کو بہو بچن بتانا ہے بندو بندو برگ بندویں یا بندووں بتائیں بھائی اس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ بھائی جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ تو دیکھیں آپ سبھی کو یاد اٹھنا ہے بندو کا بہو بچن کیا ہو جائے گا بندو برگ ہو جائے گا ٹھیک ہے بندو کا بہو بچن بندو برگ ہو جائے گا یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے چلی اگلا پرشن دیکھیں آپ سبی لوگ اچھا یہ بتائیے آپ کہیں پر لکھا ہوا ہے تو آپ کا اگر آپ لوگ بہو وچن بتاؤ گے تو کیا بتاؤ گے کیا بتاؤ گے بھائی بتائیے آپ لوگ بتاؤ گے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ سے استری کا پوچھ لیا جائے بہو وچن کیا ہوگا بتائیے استری کا بہو وچن تو آپ سبھی لوگ کیا بتاؤ گے استری جن بتاؤ گے استری جن بتاؤ گے آپ کا بہو وچن آپ لوگ استری کا بہو وچن اس تری اور آدھیکاری کا بہوچن کیا بتاؤگے بتا دی جلدی سے آدھیکاری کا بہوچن آپ بتاؤگے آدھیکاری ورگ ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آدھیکاری ورگ چلیے اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ اب چلیے اس کوشن کو دیکھیں اور اس کا آنسر بتانے کوشش کیجئے آپ سب لوگ یہاں لگ بھگ دو کوئی دو درجت کے قریب سنتریں ہیں اس واقع کی اشدی دور کرنے کے لیے نمد میں سے صحیح واقع کا آپ کو پہچاننا ہے تو بتا دیجئے جلدی سے اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ بتائیے بھائی یہاں لگ بھگ کوئی دو درجت کے قریب سنتریں ہیں اس واقع کی اشدی دور کرنے کے لیے نمد میں سے صحیح واقع کا آپ کو بتانا ہے دیکھئے جو پرشن میں آپ کا واقع لکھا ہوا یہ غلط واقع لکھا ہے آپ کو آپشن میں دیکھ کر یہ بتانا ہے اس کا صحیح روپ کیا ہوگا یعنی کہ اس کو صحیح طریقے سے لکھا جائے تو وہ آپ کس پرکار سے لکھ سکتے ہو دیکھئے یہاں قریب کوئی دو درجن سنتریں ہیں دو درجن ہی تو ہیں بھائی ٹھیک گن سکتے ہو آپ لوگ تو آپ لوگ ایسے اندازہ نہیں مار سکتے ہو کہ قریب کوئی دو درجن ٹھیک آپ بلکل کیا کہو گے ٹھیک لگ بھگ کہو گے ٹھیک قریب لگ بھگ نہیں آئے گا اس میں بلکل کیا آئے گا لگ بھگ آ جائے گا تو اس کا رائٹ آنسر اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے یہاں لگ بھگ دو درجن سنتریں ہیں ٹھیک لگ بھگ کہو گے یہ نہیں کہو گے قریب تو چلیے آگلا پرشن دیکھئے آپ سب لوگ اب اس پرشن کو دیکھئے اور اس کا آنسر بتانے کوئش کیجئے آپ سب لوگ کوئی لے کی دلالی میں مہ کالا اس لکوتی کا آپ کو ارث بتانا بھائی کوئی لے کی دلالی میں مہ کالا بتائی جب اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ دیکھئے کوئی لے کی دلالی میں مہ کالا یعنی کہ جب کوئی بندہ کوئی لے کی دلالی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ کوئی لے کا وہ کام کرتا ہے ٹھیک تو اس کا مہ کالا ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی ویکتی برا کام کرتا ہے تو وہ بدنام ضرور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے برا کام کرنے پر انسان بدنام ہو جاتا ہے تو برا کام بدنامی کا کارن بن جاتا ہے یہی اس پرشن کا بالکل صحیح اتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کبھی لوگ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آپ کی بدنامی ہو آپ کے ماتہ یا آپ کے پتا کی بدنامی ہو ٹھیک ہے جلدی سے جوب لے لیجئے ایک گورنمنٹ جوب آپ سبھی لوگ لے لیجئے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب بھی آپ زیادہ ٹیم لگاؤں گے گورنمنٹ جوب میں تو کیا ہوگا آپ کی طرف انگلیاں اٹھنے لگیں گے کہ بھائی چار سال ہو گئے یا تین سال ہو گئے ابھی تک تجھ کو گورنمنٹ جوب نہیں ملی میں آپ کو ایک ایگزام پل بتاتا ہوں ٹھیک ہے میرا کوئی جاننے والا تھا وہ سسی ایم ٹیس کی تیاری کر رہا تھا اس سی ایم ٹیس کی وہ تیاری کر رہا تھا اور لگ بھگ لگ بھگ اس کو تین سے چار سال ہو گئے تھے تیاری کرتے ہوئے تین سے چار سال ہو گئے تھے تیاری کرتے ہوئے اس نے کوچنگ بھی کی تھی خوب اچھے سے پڑھا مطلب پڑھائی بھی کرتا تھا ٹھیک ٹاک سیلف اسٹیڈی بھی کرتا تھا اب مجھے تو بھائی اس کا نہیں پتہ پڑھائی کرتا تھا یا اچھے کرتا تھا مگر اس نے تو یہی کا میں پڑھائی کرتا ہوں تو میں نے چلو مان لیا پڑھائی کرتے ہو تین سے چار سالے ہو گئی ہیں آپ اسے سی ایم ٹی ایس کا پیپر نہیں نکال پا رہے ہو ٹھیک ہے اور ایک بندہ میری نظر میں تھا جس نے لگ بھگ دیکھا کہ ایک سال اسے سی ایم ٹی ایس کا ایک سال بعد ایم ٹی ہے یعنی کہ لگ بھگ آپ کے جو ہیں دس سے نو مہینے بعد فارم بھرے جائیں گے اس کے بعد آپ کا اقزام ہو جائے گا تو اس نے لگ بھگ ایک سال دیا اس اقزام کے لیے ٹک اور اس نے نکال لیا بھئی اسے سی ایم ٹی ایس کا ایک سال میں اس نے نکال لیا اب جو بندے کو تین سال ہو رہے تھے اس کا اسے سی ایم ٹی ایس اقزام نہیں نکلا اس ایک سال بدلے والے بندے نے اسے سی ایم ٹی ایس کا اقزام نکال لیا تو اس بندے میں اس بندے میں کیا فرق تھا کوئی بتا سکتا ہے کیا فرق تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق تھا دیکھئے ایک بندہ تھا ایک سال والا اور ایک بندہ تھا تین سال والا یہ پانس ہو گیا یہ فیل ہو گیا یہ بندہ جو تھا صبح سے اٹھتا تھا تو سب سے پہلے یہ کیا کرتا تھا اپنی پلاننگ تیار کرتا تھا روز کا ایک ٹارگٹ لگا تھا اور اس کو سونے سے پہلے بھلے ہی رات کا دو بجے اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کر کے سوتا تھا تب اس کا ایک سال میں اگزام نکلا یہ کیا کرتا تھا یہ صبح اٹھتا تھا تو سب سے پہلے کیا کرتا تھا اپنا ٹائم ٹیبل بتاتا تھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ اپنے فون کو ایک طرف رکھ دیتا تھا یعنی کہ جب آپ کا کام ہو جب کلاس لی جائے جب آپ کی کلاس ہو تب ہی یہ فون کو اٹھاتا تھا آنتا یہ فون میں اپنے واتس آپ فیس بوک ٹیوٹر یہ سب نہیں چلاتا تھا کیونکہ ان سب میں ہوتا گیا ہے جب آپ ایک بار ایف بی کھولتے ہو تو بہت سارا ٹائم آپ کا چلا جاتا ہے جب واتس آپ کھولتے ہو تو کسی سے چیٹ کرتے ہو تو اس میں بہت سارا ٹائم چلا جاتا ہے کسی کی کال آ جائے تو آدھا آدھا گھنٹہ تک تو اس لیے جو ہے انسیساری یہ کام بلکل نہیں کرتا تھا فون پر کلاس لینا ہوتی تھی تو کلاس لے لیتا تھا یہ بندہ یہ کرتا تھا اچھا یہ بندہ کیا کرتا تھا اس نے ساتھی ساتھ کلاس لی تو یہ کلاس لینے کے بعد اس کا ریوائز نہیں کر رہا ہے یہ بندہ چلا گیا یوٹو یہ بندہ چلا گیا واتسوپ میں فیس بک میں یا یوٹو میں اور ساری ویڈیوز دیکھنے لگا انٹیٹینمنٹ کی ویڈیو دیکھنے لگا تو یہ بالکل غلط ہے بھائی آپ اپنی لائف میں جب آپ کمپیٹیٹر ہیں آپ تیاری کر رہے ہیں پرتیوگی پریشہ ہوں گی تب آپ لوگ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کر سکتے اگر کروگے تو آپ کے بھی بھائی تین سال لگ جائیں گے تو اس لیے مہنہ سے آپ کو پڑھائی کرنا ہے ایک سال دینا ہے اپنا اور ایم ٹی ایس میں یا کسی بھی اگزام میں آپ کو سیلیکشن لے لینا ہے چلیے خیر باتیں بہت ہوگی اب ہم لوگ اگلا پرشن دیکھتے ہیں اس میں سے آپ کو بتانا ہے نمد میں سے صحیح جوڑی کو آپ کو چننا ہے اس میں سے بتا دیجئے بھائی صحیح جوڑی کون سی ہے جلدی سے بتا دیجئے آپ سب لوگ سبھی لوگ بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر دیکھیں مہا دیوی ورما دوارہ رچت ہے کیا کھیاتی نہیں بھائی تو یہ غلط ہو جائے گا ناصرہ شرما دوارہ رچت ہے کیا رائٹ ٹھیک بتائیے بتائیے بھائی جلدی سے جلدی سے بتائیں بھائی رائٹ آنسر آپ سب لوگ بتائیے بھائی دیکھیں مہا دیوی ورما کے دوارہ کھیاتی نہیں رچت ہے ٹھیک ہے یہ تریہا ہٹ ہے یہ ناصرہ شرما کے دوارہ نہیں رچت ہے یہ اس لئے غلط ہویا کیونکہ تریہا ہٹ جو ہے یہ آپ کے میتری پوشپا کے دوارہ رچت ہے یاما جو ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا یہ جیشنکر پرسات کے دوارہ نہیں رچت ہے یاما جو ہے یہ آپ کی مہا دیوی ورما کے دوارہ رچت ہے ہاں مگر چیدنبرہ جو ہے یہ سور سمیترہ نندن پندھ کے دوارہ ہی رچت ہے اور یہی اس پرشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس میں پوچھا گیا ہے صحیح جوڑا کون سا ہے تو آپ کا آپشن نمبر ڈی والا صحیح جوڑا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر آپ کا آپشن نمبر ڈی ہو جاتا ہے آگلا پرشن دیکھیں آپ سبھی لوگ آپ بھئی کلاس کو شیئر کر دیں آپ سبھی لوگ اس ریکوست ہے کلاس کو ویڈیو کو ایک بار شیئر کر دو جلدی سے پاس سیکنڈ کا آپ کے پاس سمیہ ہے کلاس کو شیئر کر دو اس کے بعد ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کلاس کو دوبارہ سے جلدی سے شیئر کر دیجئے آپ سبھی لوگ شاہر یہ تو امید ہے آپ سبھی نے ویڈیو کو شیئر کر دیا ہوگا آگلا پرشن دیکھیں آپ سبھی لوگ اب اس میں آپ کو بتانا ہے کہ ڈلی ڈیش میرٹ ڈیش دوری لگ بھک ستر کلومیٹر ہے دیئے گئے وکلپوں میں سے صحیح شبدوں کا آپ کو چین کرنا ہے بتائیں اس میں کون سے دو شبد بلکل صحیح آ جائیں گے جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگ ڈلی اور میرٹ ڈلی اور میرٹ امالی جی یہاں پر اور آگیا یہاں پر میں آگیا تو دیکھیں واقع بلکل صحیح طریقے سے بنے گا ڈلی اور میرٹ میں دوری لگ بھک ستر کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دلی کا میرٹ سے دوری دلی کا میرٹ یہ بھائیو غلط ہو جائے گا اس کے بعد اس کے بعد سی دیکھئے اور ڈی دیکھئے بتائیں اس کا رائٹ آنسر جلدی سے سبھی لوگ بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر اس کے بعد اس کو ٹرائے کیجئے دلی تتھا میرٹ کا دوری لگ بھک اے بھی غلط ہو جائے گا اور بی والا بھی غلط ہو جائے گا اب بتائیں اے والے میں سے صحیح ہوگا یا سی والا صحیح ہوگا ڈللی سے میرٹ کی دوری لگ بھک 70 کلومیٹر ہے یہ والا صحیح ہوگا یا یہ ہوگا آپ کا ڈللی اور میرٹ میں دوری لگ بھک 70 کلومیٹر ہے تو بھائی یہ سب سے اوچھی تلگ رہا ہے بھائی option number d والا جو ہے بلکل صحیح لگ رہا ہے دیکھئے آپ سب لوگ ڈللی سے میرٹ کی دوری لگ بھک 70 کلومیٹر ہے تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے کونسا option number d والا اگلا پرشن دیکھئے آپ سب لوگ دیئے گئے وکلپوں میں سے انت شبد کیا درشاہتا ہے بتائیے بھائی انت شبد آپ کو بتانا ہے کیا درشاہتا ہے وشیش درشاہتا ہے پرتی ویششن درشاہتا ہے یا وشیشن درشاہتا ہے یا کریہ وشیشن درشاہتا ہے جلدی سے بتائی اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ سبھی لوگ بتائی اس کا رائٹ آنسر چلیے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں مان لیجئے کوئی ایسا واقع آپ کو بتانا ہے کہ جس میں انت کا استعمال ہو تو بتائیے کوئی ایسا واقع مان لیجئے میں آپ کو بتا دیا رام انت دشاہ میں ہے پھر جو انت آپ کا آیا ہے یہ کیا ورڈ ہے یہ آپ سے پوچھا گیا ہے بتائیے دیکھئے رام انت دشاں میں ہے اس واقعے میں جو رام ہے ٹھیک رام کی وشیشتہ ہی تو بتائی جا رہی ہے رام کی وشیشتہ ہی تو بتائی جا رہی ہے اور جو بھی آپ کی وشیشتہ بتاتے ہیں وہ کون سے شبد کہلاتے ہیں وہ آپ کے وشیشن شبد ہی تو کہلاتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر آپشن سی ہو جاتا ہے وشیشن نیکس کوشن دیکھیں آپ سب لوگ اب ماتھورہ آگرہ دھولپر گوالیر آدھی چھتر میں نملکھٹ میں سے کون سی بولی بولی جاتی ہے بتائیے یہ بھی بہت ہی مہتبون پرشن ہے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ چلیے تو آپ سب بھی کو یاد اٹھنا ہے ماتھورہ میں آگرہ میں دھولپر میں گوالیر میں ان چھتروں میں آپ کی برج بہشا بولی جاتی ہے کون سی بہشا بولی جاتی ہے برج بہشا بولی جاتی ہے یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے آگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ اب تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ دیئے گئے وکلپوں میں سے بھال کا سمنارتی شبد کون سا ہو جائے گا بھال کا سمنارتی شبد آپ کو بتانا ہے چلیے دیکھتے ہم لوگ اس کا رائٹ آنسر اس کا رائٹ آنسر دیکھتے ہیں پلائے ہو جائے گا بلکل نہیں مستق ہو جائے گا ہاں بھال کا سمنارتی شبد آپ کو یاد رکھنا ہے مستق ہوتا ہے ٹھیک ہے مستق ہوتا ہے بھال کا سمنارتی شبد اگلا پرشن دیکھئے آپ سبھی لوگ اب ایک پنث دو کاج نملکت میں سے کون سا وکلپ اس لوکوتی کا اچھت ارث درشاتہ ہے تو بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ جلدی سے سبھی لوگ بتائیے بھائی چلیے دیکھئے یعنی کہ ایک پنث دو کاج ایک پنث دو کاج کا مطلب کیا ہو جائے گا ایک سمیہ میں دو کار کرنا یعنی کہ ایک پنثہ لو اور دو کاج بن جائے ایسے آپ لوگ مان سکتے ہو ایک پنث میں دو کاج تو دیکھئے مصیبت میں اور مصیبت پڑھنا دونوں طرف خطرہ ہونا کہاں بھی کہیں بھی نہ رہنا یا ایک سمیہ میں دو کاروں میں صدی کرنا ٹھیک ہے تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ایک سمیہ میں دو کاروں میں صدی کرنا یعنی کہ ایک پنث دو کاج یہ رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کا آپشن امدی نیکس کوشن دیکھیں آپ سب لوگ اب مہا دیوی ورما کو نیرجہ کے لیے کون سا پرسکار پرابت ہوا ہے گیان پیٹ پرسکار سکسیریہ پرسکار درویدی پدک یا بھارت بھارتی بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ چلیے تو میں آپ کو اس کا رائٹ آنسر بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے کہ سکسیریہ پرسکار ملا ہے مہا دیوی ورما کو نیرجہ کے لیے کون سا پرسکار ملا ہے سکھ سریعہ پرسکار ملا ہے اور یامہ کیلئے مہادیوی ورمہ کو کون سا پرسکار ملا ہے گیان پیٹ پرسکار ملا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انیس سو بیاسی میں ملا تھا اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ بڑھیا کا بہو اچن آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا شبد بڑھیا کا بہو اچن ہو جاتا ہے بتائے بھائیں دیکھیں بڑھیاں ہو جائے گا تو ہاں بڑھیاں ہو جائے گا بڑھیاں نہیں ہوگا بڑھیائیں نہیں ہوں گا اور بڑھیائیں نہیں ہوں گا ٹھیک ہے یہاں پر ایسے آپ کا یہ بنے گا اور چھوٹے با میں چھوٹے او کی ماطرہ لگے گی تو اس طرح دیکھا جائے اپشن نمبر اے میں لکھا ہوا ہے تو یہی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھئے آپ سب لوگ دیئے گئے وکلپوں میں صرف وکیرن شبد کا ویلوم آپ کو بتانا ہے بتائیے وکیرن شبد کا ویلوم آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ اب بتائیے بھائی اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ تو دیکھئے ایک ترت کا یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے ایک ترت کا کیا ہوتا ہے ویلوم وکیرن ہوتا ہے یا وکیرن کا ویلوم کیا ہوتا ہے ایک ترت ہوتا ہے ایک تو بات آپ کو یہ یاد اٹھنا ہے اور یہی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اور وطرن کا ویلوم کیا ہو جاتا ہے سنکوچن ہو جاتا ہے سنکوچن ہو جاتا ہے ویلوم ویترن کا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بھیتر کا ہوتا ہے باہر اور ویستار کا ہوتا ہے سنچیت تو یہ چاروں کے آپ کو ویلوم یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سبی لوگ اب آپ کے سامنے گدانش آ چکا ہے گدانش کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پرشنوں کو پڑھنے بھائی ورنہ اچھا پرشنوں کو نہیں پڑھیں گا آپ لوگ آنسر دیکھ لوگیں آنسر دیکھ لوگ پرشن آئیں گے یعنی کہ آپ اگر گدانش کے اچھے سے پریکٹس کرتے ہو روز پریکٹس کرتے ہو ایک گدانش کو پڑھتے ہو تو میرا یہ وعدہ ہے آپ سے دعویٰ ہے کہ آپ گدانش میں چاروں پرشنوں کے صحیح اتر دوگے چار کوشن بھائی کم نہیں ہوتے ہیں چار کوشن بولے تو دس نمبر کے ہو گیا باپ کے چلیے بھائی دس نمبر کے ہی ہو گیا ہاں دس نمبر کے ہی ہو گیا ہمارا سماج پرش پردھان ہے یہاں جو بھی نیم بتائے بنائے جاتے ہیں وہ پرشوں کے دوارہ ہی بنائے جاتے ہیں اتہاں کیسے سمبھو ہے کہ وہ نیم اپنے وردھ بنائیں ناری کے اتھان اور پتھن کے پیچھے بھی پرش کا ہی ہاتھ ہوتا ہے اتہاں ناری ہمارے سماج میں کیا استطی ہوگی یہ سوائم ہی پریبھاشت ہے بھارت کے گاؤں میں استریوں کو پتا پتی اتوا پتر کے آدھین رہنا پڑتا ہے گرامیڑ استریوں آرثک تنگی کا شکار ہوتی ہیں ان کے سوست اور شکشہ کے سوشائے میں بھی آدھک دھیان نہیں دیا جاتا واسطم میں آدھونک یوگ میں کہنے کے لیے لڑکا لڑکی ایک سمان ہے کنٹو اس کے پیچھے بھی رہس کچھ اور ہی ہے مادہ بھرون کو گروھ میں نشٹ کرنے کے کارن آج استری پرش کے پرتشت میں کافی انتر آ رہا ہے دہیج پرتھا کی بھیا بہتہ لڑکی کے جیون کے آکاش میں دھوم کے تو بن کر چھا جاتی ہے گھر سے باہر نکالنے کا انہیں وچار آسور اکشت محسوس ہوتا ہے انیک لڑکیوں تو انیک لڑکیاں تو ویوہ کے اپران جیون بھر تناف کو سہنے کو ویوش ہو جاتی ہیں یہ ستی کیول اشکشت لڑکیاں ہی نہیں بلکہ شکشت لڑکیاں بھی سہتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے گدانش پورا ہو جاتا ہے اب آپ سے پہلا پشن پوچھا گیا ہے کہ صدیوں سے محلائیں کس پرتھا کو نباتی آ رہی ہیں کس پرتھا کو نباتی آ رہی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے گدانش کے انصار سوہتندرتا نیم کو بنانے میں تو یہ گدانش کے انصار اس کا صحیح اتر نہیں ہوگا پورا شکشت ہونے کو یہ بھی نہیں ہوگا پریوار کے پرشور کے آدھین ہونے کو تو ہاں بلکہ یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پریوار کے پورشور کے آدھین ہونے کو تو کچھ شاید نیٹورک پرابلم ہے بھائی چلیے بتائیں جلس بتائیں آپ ٹھیک ہے بلکل چلیے بتائیں بھائی تو اس کا آنسر میں نے دیکھ لیا تھا بھائی اس پرشن کا آنسر بتائیں آپ سے لوگ گدانش کا مول تتھ کیا ہوگا تو دیکھیں گدانش کے انصار اس پرشن کا صحیح اتر جو آپ کا ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ہو جاتا ہے یعنی کہ لڑکا لڑکی میں سمان آدھکار کا آب آم ٹھیک ہے گدانش کا مول تتھ یہ ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ گدانش میں جو دھوم کے تو شبد آیا ہے اس کا آردھ کیا ہے اس کا آبی پرائے کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے بتائیں اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ چلیے گدانش کے انصار اگر ہم دھوم کے تو کا آردھ آپ کو بتائیں تو ڈر خوف منڈرانا ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈر خوف منڈرانا تو اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ دیویا اور سومیوں میں بڑی ہے بتائیے کیا ہے بڑی سویم ہے کوئی ہے کون ہے کچھ ہے بتائیے یہاں پر کون سا واقع آ جائے گا جلدی سے بتا دیجئے آپ سب لوگ دیکھیں یہاں پر آپ کا کوشن مارک آیا ہے پرشن واشک چن نے آیا ہے تو اب بتائیے بھئی کون سا آئے گا تو کیونکہ پرشن واشک چن نہ ہے تو سویم تو آ ہی نہیں سکتا کوئی بھی نہیں آسکتا کچھ بھی نہیں آسکتا یعنی کہ اس میں پرشن پوچھا جانا ہے تو کون آ جائے گا یہاں پر تو جو لوگ بھی اس کا آنسر آپشن نمبر سی دے رہے ہیں ان کا آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ دیئے گئے وکلپوں میں سے پرتکریا کا پرہ واشی شبد آپ کو بتانا ہے پرتکریا کا پرہ واشی شبد کیا ہو جائے گا بتا اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ دیکھیں آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے پرتکریا کا پرہ واشی شبد ہوتا ہے پرتیوتر ٹھیک ہے پرتیوتر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پرتیوتر کا پریوچی کیا ہوتا ہے تو پرتیگریہ ہوتا ہے یہ دونوں ہی یہ باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ میری بہن اچھ شکشہ ڈیش آسٹریلیا جا رہی ہے دیئے گئے وکلپوں میں سے صحیح شبد آپ کو بتانا ہے میں آئے گا پر آئے گا کو آئے گا کیا کے لئے آئے گا جلدی سے بتا دیجئے دیکھئے میری بہن اچھ شکشہ کے لئے ہی ہوگا تو جو لوگ بھی اس کا آنسر option number d دے رہے ہیں ان کا آنسر بلکل صحیح ہے آپ سبھی لوگ بلکل صحیح direction میں چل رہے ہو بس آپ کو ضرورت ہے کہ تھوڑی اور محنت کرنے کی اور کب تک محنت کرنے کی کہ جب تک آپ کا exam نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے جب تک آپ کا exam نہیں ہو جاتا دیکھیں اگر ہندی کے section میں اگر آپ کے اچھے marks آ رہے ہیں ٹھیک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنی پڑھائی کی گدھی کو دھیمی کر دو speed کو کم کر دو بلکہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ کو پڑھائی کرتا ہے اور پڑھائی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ہر بار یہ سوچنا ہے کہ پچھلا دن ٹھیک سے بہتر ہونا چاہیے آپ کے آنے والا دن ٹھیک ہے یہ بات جس دن آپ نے سوچ لی بھائی اور daily سوچ لی تو سمجھ لو کامیابی کیلئے رہا آپ کی شروع ہو جاتی ہے اسی دن سے تو اس کا right answer آپ کا option number D ہو جائے گا کے لیے میری بہن اچھے شکشہ کے لیے Australia جا رہی ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سبی لوگ تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ نمنواق کے کس بھاگ میں آپ کو ترٹی پہچاننا ہے پہچانی ہے آدھونک ہندی کے سب سے سشکت قویتریوں میں سے ایک ہونے کے قارن انہیں آدھونک میرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو بتائیے بھائی ترٹی بتانا ہے آپ سبی کو بتا دیجے جلدی سے اس کا right answer آپ سبی لوگ سبھی لوگ بتائیے دیکھئے اور بتائیے جلدی سے بتائیے اس کا right answer آپ سبی لوگ بھائی دیکھئے اس type کی کوشن میں آپ کو پہلے بھی کروا چکا ہوں دیکھئے جس کو کوشن جس بندے نے یہ کوشن کر دیا بھائی اس کی تیاری صحیح چل رہی ہے تو اس کوشن کو آپ دیکھ کر بتائیے گا ٹھیک ہے اور جو آپ کا answer دیا ہوا تھا وہ آپ کو دیکھ کر اس کا right answer comment section میں نہیں دینا ہے بلکہ اس کا answer آپ کو بتانا ہے نمد میں سے شد واقع اب آپ کو پہتانا ہے ان میں سے شد واقع آپ کو بتانا ہے کون سا شد واقع ہو جائے گا تو جلدی سے بتا دیجئے آپ سبی لوگ اس کا right answer چلیے دیکھتے ہم لوگ جلدی سے بتائیے بھائی کہ یہ لگا ہو گئے ٹھیک یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ لگے گا گھنی تو آپ کا اس پرکار لکھے گا جو آپ کے option number c میں ٹھیک طریقے سے نہیں لکھا ہوا ہے ٹھیک کتنا گھنی درشے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک کہ اہاں کتنا گھنی درشے بھی نہیں ہوتا ہے option number d بھی نہیں ہوگا تو اس کا right answer کیا ہو جائے گا option number c ہو جاتا ہے ہنمان کی پوچھ میں لگنا پائی آگ ہنمان کی پوچھ میں لگنا پائی آگ لنکا سگری جل گئی گئے نشاچر بھاگ ان پنکتیوں میں کون سا لنکار ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے بتائیں ان پنکتیوں میں کون سا لنکار ہے تو یہاں پر دیکھئے ہنمان کی پوچھ میں آگ بھی نہیں لگ پائی تھی کہ لنکا سگری جل گئی ٹھیک ہے تو اس کا right answer آتی شوکتی ہے لنکار یہاں پر ہو جائے گا اس کا right answer option number b ہو جاتا ہے آپ کو ویدوں کی سنکھیا بتانا ہے ان میں سے آپ لوگ بتائیے کہ وید کتنے ہوتے ہیں تو آپ سبھی کو پتا ہے چار وید ہوتے ہیں اور ان ویدوں کو صحیحتہ کہا جاتا ہے رگ وید، یہجور وید، سام وید اور آتھر وید ٹھیک ہے سام کا مطلب کیا ہوتا ہے گان ٹھیک ہے سام کا مطلب کیا ہوتا ہے گان ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتے ہیں چار وید ہوتے ہیں تو آپ سبھی کو پتا ہے اس کا right answer کیا ہو جائے؟ option number B ہو جاتا ہے اگلا پ ideeکی آپ سب لوگ دیئے گئے twice فکالپوں میں سے پویترتا کا وشیشن کون سا ہے؟ یہ آپ کو بتانا ہے پویترتا کا وشیشن کون سا ہے؟ بتائیے تو پویترتا کا وشیشن کون سا ہو جائے گا؟ پویتر ہی تو ہو جائے گا option number C دے رہے ہیں ان کا answer بالکل صحیح ہو جاتا ہے اگلا پuriсят دیکھیں آپ سب لوگ ان پنگتیوں میں بھی آپ کو علنکار بتانا ہے تو بتائیں اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ جلدی سے ان پنگتیوں میں کون سا علنکار ہے تو ان پنگتیوں میں آپ کا option number D یعنی کہ شلیش علنکار ہو جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ چلیے اس میں آپ کو بتانا ہے ساکت مہاکاو پر قوی میتھلی شنگپت کو کون سا پریتوشک پرابت ہوا ہے بتائیں بھائی جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ کیونکہ آپ اپنے target کو کبھی مت بھولو target آپ daily اپنا یاد کیا کرو 40 بٹا 40 والا target ہے آپ کا اور ہندی والے سیکشن میں آپ کے 40 marks آرام سے آ سکتے بھائی اگر آپ لوگ daily practice کرو گے تو اس question کو دیکھئے آپ سب لوگ اور اس کا آنسر بتائیں تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا ساکت مہاکاو پر قوی میتھلی شنگپت کو کونسا پریتوشک پرابت ہوا تھا منگل پرساد پریتوشک پرابت ہوا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے آگلا پرشن دیکھئے آپ سب لوگ next question دیکھئے آپ سب لوگ آج ہر کوئی مانسک روپ سے بیمار دیکھتا ہے اس وقت میں ہر کوئی کس پرکار کا شبد ہے تو بتائیے اس میں ہر کوئی کس پرکار کا شبد ہے دیکھیں ہر کوئی کا جب بھی استعمال کیا جائے گا وہ ہبیشہ ایک وچن کے روپ میں استعمال کیا جائے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھیں یہاں پر کیا آیا ہے مانسک روپ سے بیمار رہتا ہے اگر کوئی ایک student ہے وہ مانسک روپ سے بیمار رہتا ہے تو اس کا عرض کیا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے جتنا آپ نے سوچا ہے UPSI کی daily میں پڑھائی کروں گا practice کروں گا کیا آپ نے سوچا ہے 7 سے 8 گھنٹے میں daily practice کروں گا یا پڑھائی کروں گا لیکن آپ پڑھائی کتنی کر رہا ہو 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو ظاہر سی بات ہے آپ depression میں جاؤ گے آپ مانسک روپ سے بیمار ہو جاؤ گے اور دیکھنا میری بات کو اس بار practice کر کے دیکھنا try کر کے دیکھنا کہ جس دن آپ کا جتنا target ہے اتنا target آپ لوگ complete کر لوگے یعنی کہ جتنا آپ نے بنایا ہے کہ آج میں 7 hours پڑھوں گا اتنا آپ اگر پڑھ لیے تو شام میں دیکھئے گا رات میں دیکھئے گا سونے سے پہلے کتنا آپ کو positive feel ہوتا ہے ٹھیک ہے کتنی خوشی خوشی آپ سو گے کتنے confidence کے ساتھ آپ لوگ سو گے کتنا سینہ چوڑا کر کے آپ لوگ سو گے ٹھیک ہے ورنہ اگر پڑھائی نہیں کرو گے تو ہمیشہ جھکے جھکے رہو گے تو اس لیے اپنا سینے کو چوڑا کرنے کے لیے آپ لوگ کو پڑھائی کرنی ہے جتنا آپ لوگ target بناتے ہو اس target کے حساب سے آپ کو پڑھائی کرنی ہے چلی آگرہ پرشنے دیکھیں آپ سب لوگ اس کا آنسر تو میں نے آپ کو بتا دیا گاندھی کو راشْت پیتہ کہا گیا اس وقت میں سنگیہ کس سے کس روپ میں پریورتیت ہو گئی ہے یہ آپ کو بتانا ہے گاندھی جی کو راشْت پیتہ کہا گیا واقع میں سنگیہ کس روپ سے کس سے کس روپ میں آپ کو بتانا ہے بتائیں جلدی سے right answer آپ سب لوگ یہاں پر چار لکھا ہوا ہے аیسا کچھ نہیں ہے چار لکھا ہوا بتائیں جلدی سے بتائیں دیکھیں یہاں پر جو ہے سنگیا جو ویکتی واشک پہلے یہاں پر سنگیا تھی پھر اس کے بعد بھاو واشک سنگیا میں بدل گئی ہے ٹھیک ہے ویکتی واشک سے بھاو واشک میں آپ کی بدل گئی ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں گاندھی کیا ہے یہ گاندھی کسی کا بھی نام ہوگا مان لی جو کسی کا نام آتل ہے سوہن ہے پریتی ہے پارول ہے تو یہ سب کیا ہیں ویکتی واشک سنگیا ہی تو ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو کیا کہہ دوں ٹھیک ہے کچھ آپ کا نام رکھ دوں کہ آپ جو ہیں بڑے کیا نام بتاؤں میں آپ کو ٹھیک ہے کچھ بھی مان لی جو آپ کا نام رکھ دو تو وہ کیا ہو جائے گا بھاو یہاں پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ویکتی واشک سنگیا سے راشت پیتا یہ ایک بھاو واشک سنگیا بن گئی ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر سی ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ اب چلیے نمبر میں سے استری لنگ شبد آپ کو بتانا ہے نمبر میں سے کون سا شبد استری لنگ ہو جائے گا تو بتائیے چلیے دیکھئے کاشیدار کیسا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا کاشیدار کار کیسا ہے تو یہ پلنگ ہو جائے گا پیجاما کیسا ہے پلنگ ہو جائے گا گھاگرہ کیسا ہے پلنگ ہو جائے گا جو راب کیسی ہے یہ ایک استری لنگ شبد ہو جائے گا تو یہی اس پرشن کا بلکل صحیح تر ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھئے آپ سبھی لوگ اب نمکت میں سے دھرشبد سے سمبندلت محاورہ آپ کو بہچاننا ہے بتائیے جلدی سے بتائیں اس کا رائیٹ آنسر آپ سبھی لوگ دیکھئے رنگا سیار اس کا رائیٹ آنسر ہو جائے گا دھرشبد سے سمبندلت محاورہ کیا ہو جائے گا رنگا سیار یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلئے اب آپ کے جو ہیں کچھ ایمپورٹنٹ پرشن آپ کے سامنے آئیں گے کچھ ایمپورٹن پرشن آپ کے سامنے آئیں گے جی کے کے ٹھیک ہے ان کو سالو کر کے آپ کو جانا ہے ان کو دیکھ کر جانا ہے تو کلاس کو آپ سبھی لوگ لائک کریں گے شیئر کریں گے بھائی جلدی سے آپ سبھی لوگ شیئر کر دو ویڈیو کو ویڈیو کو جلدی سے شیئر کر دو کیونکہ اب آپ کا جی کے کا پورشن شروع ہو چکا ہے چلیے بھائی جلدی سے شیئر کریے سرکار نشپکش تدہ سودندر چناووں پر آدھارت ہونی چاہیے تاکہ ستہ میں بیٹھے لوگوں کے لیے جیت ہار کے سمان افسر ہو بتائیے لوگ تانترک راش تانترک یا آپ کا کولین تانترک یا ایک تانترک جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو اس پرشن کا صحیح تر آپ کا آپشن نمبر اے ہو جاتا ہے یعنی کہ لوگ تانترک نیکس کوشن دیکھئے آپ سبھی لوگ اب شہر میں مہاتمہ گانی نے سفلتہ پوروک مل مزدوروں کی ہڑتال کا نیترت کیا انیس سو اٹھارہ میں کس شہر میں آپ سے پوچھا گیا ہے انیس سو اٹھارہ میں کس شہر میں مہاتمہ گانی نے سفلتہ پوروک مل مزدوروں کی ہڑتال کا نیترت کیا بتائیے کون سے شہر میں بمبئی میں مدراس میں احمد آباد میں یا کلکتہ میں جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو احمد آباد یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے احمد آباد ٹھیک مہاتمہ گانی کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتا دوں جو آپ کے پہلے پردھان راشتہ پتی تھے راشتہ پتی راجہ اندر پرساد یہ آپ کے مہاتمہ گانی کے سمرتھک ماننے جاتے ہیں یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے چلیے اگلا پرشنے کی آپ سبھی لوگ اب اور جو انیس سو چوبیس میں بیل گاؤں آدیویشن ہوا تھا کونگرس کا اس کی ادھیکشتہ بھی مہاتمہ گانی نے ہی کی تھی یہ بھی آپ کو یاد اٹھنا ہے پوچھا جا جکا ہے یہ پرشنے بہت بار اگلا پرشنے کی آپ سبھی لوگ اب اس میں آپ کو بتانا ہے کہ انیس سو اکیانوے ویسیوے میں سلطان محمد گوری کو پراجت کرنے والے سب سے پرشد چہوان یا چوہان شاسک کون تھے آجائے راج آرنو راج یا آپ کے پردھوی راج ترتیے یا ویگرہ راج جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو آپ سبھی کو یاد اٹھنا ہے انیس سو گیارہ میں سلطان محمد گوری کو پراجت کرنے والے سب سے پرشد شاسک جو تھے ان کا نام تھا پردھوی راج چوہان ٹھیک ہے پردھوی راج چوہان یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے چلیے اگلا پرشنے دیکھئے آپ سبھی لوگ اب ایک سیمی چھیتر جہاں اس تھل جل ایوم ہوا ایک ساتھ ملتے ہیں جس میں سبھی پرکار کے جیو پائے جاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے بھو منڈل کہا جاتا ہے وائیوں منڈل کہا جاتا ہے جیو منڈل کہا جاتا ہے یا جل منڈل کہا جاتا ہے جلدی سے بتا دیجیے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو جو لوگ بھی اس کا آنسر دینے کی سوچ رہے ہیں option number c یعنی کہ جیو منڈل کہا جاتا ہے آپ سبھی کو بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ سبھی کا nex question دیکھئے آپ سبھی لوگ سور کا پرکاش پریویش کا کون سا گھٹک بنتا ہے جیو گھٹک عجیب گھٹک جائب گھٹک دونوں یا عجیب گھٹک دونوں یا دونوں میں سے کوئی نہیں جلدی سے بتا دی جب بھائی اس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ دیکھیں تو آپ سبی کو یاد اٹھنا ہے سور کا پرکوش پریویس کا کونسا گھٹک بنتا ہے عجیب گھٹک بنتا ہے یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے اپشن نمبر بی نیکس کوشن دیکھیں آپ سبی لوگ اب بھائی شیئر نہیں کر رہا آپ سبی لوگ کم سے کم بھائی اس میں تین سو لائیو سٹوڈنٹ تو ہونا چاہیے کیا کر رہے ہو آپ سبی لوگ کیا کر رہا ہو بھائی آپ سبی لوگ صرف اکیلے اکیلے ویڈیو دیکھ رہا ہو تو جلدی سے شیئر کر دو آپ سب ایک پاس دس سیکنڈ کا سمیہ ہے تو جلدی سے کر دی جب بھائی شیئر آپ سبی لوگ جلدی امید ہے آپ سبی نئے ویڈیو کو شیئر کر دیا ہوگا اس پرشن کو دیکھیں آپ سبی لوگ لار میں موجود انجائم ہوتا ہے تو دیکھیں آپ سبی کو یاد رکھنا ہے کہ لار میں ہمارا کون سا انجائم ہوتا ہے ٹائلین انجائم ہوتا ہے یا آپ سبی کو یاد رکھنا ہے لار میں کون سا انجائم ہوتا ہے ٹائلین نیسٹ کوشن دیکھیں آپ سبی لوگ اب کسی سرل لولک کی گتی کا ڈیش ادھارن ہے اس میں سے آپ کو بتانا ہے سرل لولک کی گتی کا ایک ادھارن بتانا ہے ایک سمان گتی آسامان گتی پیریوڈک موشن یا اپیریوڈک پوشن کیا ہو سکتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتانے کوش کیجئے آپ سبھی لوگ اب چلیے تو اس پرشن کا صحیح طرح آپ کا آپشن نمبر سی ہو جاتا ہے پیریوڈک موشن نیکس کوشن دیکھئے آپ سبھی لوگ تو اس میں آپ کو بتانا ہے نمن میں سے کون سا ودھوت فیوز بنانے کے لیے اپیوگ کی گئی تار کا ایک گن ہے وہاں شیگر ہی پگل جاتا ہے وہاں آسانی سے نہیں پگلتا وہاں خراب سنچالک ہے یا ان میں سے کوئی نہیں تو جلدی سے بتائیں اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ اس پرشن کا بلکل صحیح طرح کیا ہو سکتا ہے بتائیے تو دیکھئے آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے کہ نمن میں سے کون سا ودھوت فیوز بنانے کے لیے اپیوگ کی گئی تار کا ایک ادھارن ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جاتا ہے وہاں شیگر ہی پگل جاتا ہے نیکس کوشن دیکھئے آپ سبھی لوگ اب ایک یونٹ کے روپ میں سہیجی گئی جانکاری کا سنگ رہے کیا کہلاتا ہے بتائیے کیا کہلاتا ہے یا آپ کو بتانا ہے فائل کہلاتا ہے فولڈر کہلاتا ہے ڈوکیومنٹ کہلاتا ہے یا پروگرام کہلاتا ہے جلدی سے بتائیں اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو میں بتا دوں اوپشن نمبر اے ہو جائے گا جو لوگ بھی اس کا آپشن نمبر اے سوچ رہے ہیں بلکل ان کا آنسر صحیح ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھئے آپ سبھی لوگ اب ان میں سے کون سا راسائنک پریورتان نہیں ہے آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا راسائننگ پریورتن نہیں ہے ارجع کے لئے کاربوائڈٹ کا رپانتھر یہ ایک راسائنک پریورتن ہے یا نہیں ہے بھاپ پانی کو بھاپ میں پریورتن کرنا یا دودھ سے دہی بنانا یا ہیٹنگ کول بتا دیجئے جلدیس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو دیکھیں اس میں آپ کا پانی کو بھاپ میں پریورتن کرنا یہ آپ کا راسائنک پریورتن نہیں ہے یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے اور دودھ کا دہی بننا یہ ایک راسانک پریورتن ہے یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے اور اورجا کے لئے کاربو ہائیڈٹ کرپانتر یہ بھی ہے نیکس کوشن دیکھیں آپ سب لوگ ودودھن کا پرمانو کا گٹھن کرتے ہیں نکراتمک آئین دھناتمک آئین سہ سیوجک آئیو انوبند یا دھاتوک انوبند جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ آپ سب لوگ اس کا رائٹ آنسر کیا دیں گے آپشن نمبر بی دیں گے بھائی دھناتمک آئین آپ سبھی کو یاد اٹھنا ہے ودودھن پرمانو کا گٹھن کرتے ہیں دھنا نکراتمک آئین نہیں بلکہ دھناتمک آئین اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ کون سے جیو پرتیکش اتھوہ آپ پرتیکش روپ سے اپنے نروحہ کے لئے اتپادکوں پر نربھر کرتے ہیں ابھوکتہ اتپادک نویشک یا ان میں سے کوئی نہیں بتائیو بھائی اس کا رائیڈ آنسر آپ سب لوگ تو آپشن نمبر اے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا جو لوگ بھی اس کا آنسر آپشن نمبر اے دینے کی سوچ رہے ہیں یا دے رہے ہیں ان کا آنسر بلکل صحیح ہو جاتا ہے نیکس کوشن دیکھئے اس میں آپ کو بتانا ہے راشتی پینشن یوجنا سے جنڑنے کے لئے آدھکتم آئیو کیا ہے یہ بڑا ہی اچھا پرشن ہے آپ کو بتانا ہے راشتی پینشن یوجنا سے اگر ہم کو جنڑنا ہو تو ہماری ایج کیا ہو سکتی ہے بتائیے چلیے بھائی پینشن آپ کو قبد کی جائے گی قبد ہی جائے گی جب آپ ساٹھ سال کے ہو جاؤ گے تب ہی تو آپ کو پینشن ایج دی جائے گی تو راشتی پینشن یوجنا سے جنڑنے کے لئے انسان کی آئیو کتنے ہونی چاہیے ساٹھ ورش ہونی چاہیے اس بزرگ کی آئیو چلیے اس پرشن کو دیکھئے پاور لوم کا عوشکار کس نے کیا یہ آپ کو بتانا ہے تو بتائیے بھائی ہنری بیکورل نے یا ایڈمنڈ کر رائٹ نے الیکسینڈر فلیمنگ نے یا جیمز چیڈوک نے تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے دیکھئے ایڈمنڈ کر رائٹ نے پاور لوم کا عوشکار کس نے کیا ہے ایڈمنڈ کر رائٹ نے کیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں اس کی ٹرک بنانے کی کوشش کریں تو کس پرکار سے اس کی ٹرک بنی کہ میں آپ کو بتا دوں پاور پاور لوم کا وشکار کس نے کیا تو دیکھیں پاور کس کے پاس آتی ہے جس کو بہت بہترین طریقے سے کراٹے آتے ہیں کراٹے آتے ہیں جس کو اس پر اندر بہت ہی پاور ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے تو پاور لوم کا وشکار کس نے کیا کارٹ رائٹ نے کیا یہ آپ ایسے یاد کر سکتے ہو کس دیش کو کرکٹ کا جنوی اسطحان مانا جاتا ہے یعنی کہ کرکٹ کا جنوی اسطحان آپ کو بتانا ہے جنوی اسطحل آپ کو بتانا ہے آسٹریلیا، دکشن آفریقہ، بھارت یا انگلینڈ جلدی سے بتا دیجئے آپ سبی لوگ اب تو دیکھیں کرکٹ کا جنوی اسطحان مانا جاتا ہے انگلینڈ ٹھیک ہے انگلینڈ مانا جاتا ہے یہ آپ سب ہی کو یاد رکھنا ہے بھائی نیکس کوشن دیکھئے آپ سبی لوگ اب اس میں آپ کو بتانا ہے ہمارے دیش کی سب سے پراشین بھاشا کون سی ہے ہندی ہے، پالی ہے، سنسکرت ہے یا اردو ہے ہمارے دیش کی سب سے پراشین بھاشا آپ کو بتانا ہے کون سی ہے تو آپ سب ہی جانتے ہوگے اور جو لوگ اس کا ادھر دے رہے ہیں سنسکرت ان کا آنسر بلکل صحیح ہو جاتا ہے ہمارے دیش کی سب سے پراشین بھاشا جو ہے یہ سنسکرت ہے یہ ایسا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس کوشن دیکھیں آپ سبی لوگ اب نملکت میں سے کون سا دھیانچند پرسکار دوہزار سترہ کا پرابت کرتا نہیں ہے بتائیے جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا دھیانچند پرسکار دوہزار سترہ کا پرابت کرتا نہیں ہے بھوپیندر سنگھ بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھا جائے سید شاہد حاکم بھی ہے لیکن پیوی سندو نہیں ہے اور سمری ٹیٹے بھی ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جاتا ہے اپشن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دھیانچند کب کس میں دیا جاتا ہے بتائیے بھائی دھیانچند کب کس میں دیا جاتا ہے ہاکی میں دیا جاتا ہے دھیانچند کب یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آگلا پرشن دیکھیں آپ سبی لوگ انڈیاز ایکنومک کرائیسز نام کی پستک کے لیکھا کون ہے امکے گاندھی ڈاکٹر بیمل جالان ڈاکٹر راجیند پرساد یا راج تھاکرے جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ اب تو اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا آپشن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے راجیند پرساد کے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ دو بار جیل جا چکے ہیں اور یہ پہلے راشت پتی تھے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور ابھی کے راشت پتی جو ہیں وہ چودمے نمبر کے راشت پتی ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چودمے نمبر کے راشت پتی ہیں ٹھیک ہے کون ہے شریر رامنات کووین ہے یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے ٹھیک ہے چلی آچھا یہ پہلے راجپال بھی تھے ٹھیک ہے جب یہ راجپال ہوا کرتے تھے ڈاکٹر راجیند پرساد تم ان کا ایک قصہ بتاتا ہوں چھوٹا سا ہے یہ شاید ہیماچل پردیش کی جو راجپال تھے یہ ان سے ملنے جاتے ہیں کون جو ابھی راشتر پتی ہیں ڈاکٹر رامنات کووین ٹھیک یہ ان سے ملنے جاتے تھے تو ان کو ان سے ملنے کے لیے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے کئی سارے گی کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھاوی یعنی بھاوش میں ہونے والے راشپتی ان سے ملنے آئے ہیں تو یہ شاید ہیماچل پردیش کے راجپال کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہیماچل پردیش کے راجپال یعنی کہ ابھی ہمارے سر جو ہیں وہ تھوڑا بیزی ہیں تھوڑا آپ ویٹ کر لیجے تو لگ بھگ دو سے تین گھنٹے ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کس کو رامنات کوویند کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ انہوں نے بعد میں بتایا بھائی راجین ڈاکٹر رامنات کوویند رہی بات کب بتائی جب وہ راشپتی بن گئے ٹھیک ہے کیا پتا تھا بھائی جن سے ملنے گئے تھے ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ابھی بھوش میں راشپتی ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ایک قصہ تھا جو انہوں نے بتایا تھا ٹھیک ہے سب ہمیں تو یہ میں نے آپ کو سب ہی لوگ بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر چلی تو اس کوشن کا رائٹ آنسر اگر میں آپ کو بتاؤں تو آبدہ جوکھی میں کمی جو ہے یہ سینڈ رائک فریم ورک سے سب ہی لوگ اپشن نمبر سی اس کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سب ہی لوگ لوگ ٹندر شاسن کا ایک ایسا روپ ہے جس میں شاسک لوگوں کے دوارا جاتا ہے منونیت کیا جاتا ہے چنا جاتا ہے نہیں چنا جاتا ہے چینیت نہیں کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں آپ سب ہی کو یاد رکھنا ہے لوگ ٹندر شاسن کا ایک ایسا روپ ہے جس میں شاسک لوگوں کے دوارا چنا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپشن نمبر 20 پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سب ہی لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی دوارا ستہائی بندوبست کبلاگو کی گئی بتائیے سترہ سو ترانوے میں سترہ سو پیسٹ میں سترہ سو چھتر میں یا سترہ سو پیسٹ میں بتائے اس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ دیکھیں تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی دوارا ستہائی بندوبست کبلاگو کیا گیا سترہ سو ترانوے میں لاگو کیا گیا تو جو لوگ بھی اس کا آنسر دے رہا آپسن نمبر اے ان کا آنسر بلکل صحیح ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ جہاگیر کس کے ساتھ ویواہد تھے بتائیے بھائی جہاگیر کس کے ساتھ ویواہد تھے یہ آپ کو بتانا ہے مہرن نساء کے ساتھ حضرت محل کے ساتھ یا جودھا بائی کے ساتھ بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے جہاگیر جو تھے یہ کس کے ساتھ ویواہد تھے مہر النساء کے ساتھ بیواہی تھے یعنی کہ آپشن نمبر ایس پشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے مہر النساء کے ساتھ شادی کی تھی کس نے جہاگیر نے اور نیائی کی زنزیر کس نے لگوائی تھی وہ بھی جہاگیر کے شاسنکال میں جہاگیر نہیں لگوائی تھی اس میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی بھی اپراد ہوتا تھا یہ کسی ویکتی کے ساتھ بھی کچھ غلط ہوتا تھا تو وہ کہاں پر آ جاتا تھا جہاگیر کے دروار میں آ جاتا تھا اور وہ جہاگیر وہ جو ان کی لمبی سے جو وہ چین تھی ایک طرح سے کہا جائے جس سے گھنٹی بنی ہوئی تھی وہ بہت ہی لمبی تھی تو جب گھنٹی بچتی تھی نا ٹھیک ہے وہ گھنٹی بجاتے تھے تو یہ جہاگیر کو آواز سنائی دیتی تھی وہ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی جو ہے ویکتی آیا ہے ان سے مدد مانگنے اگلا پرشن ایک ہے آپ سب لوگا بھارت میں تھنڈ کے موسم کی عوضی کیا ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے بھارت میں تھنڈ کے موسم کی عوضی کیا ہوتی ہے بتائی بھائی تو تھنڈ تو بھائی جنوری ٹھیک ہے دسمبر اور جنوری تھوڑی سی فروری میں بھی تھنڈ پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھا جائے تو دسمبر سے فروری تک تھنڈ پڑتی ہے مارچ میں تھوڑی تھوڑی گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے چلی اس میں آپ کو بتانا ہے ایک دات کا کٹھورتم بھاگ ہوتا ہے مسورے انیمل مجھا یا جڑے بتائیں بھائی اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ ایک دات کا دات کا کٹھورتم بھاگ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ انیمل بولتے ہیں یہ بہت ہی کٹھور ہوتا ہے انیمل آپشن نمبر بی رائٹ آنسر ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ چمبک اپنے گون کب کھو دیتا ہے گرم کرنے پر ہتوڑے سے پیٹنے پر اجائی سے گرنے پر یا سب ہی وکلپ صحیح ہیں تو دیکھیں اگر آپ لوگ چمبک کو گرم کرو گے ٹھیک ہے تب بھی وہ اپنا گون کھو دے گا یہ بھی صحیح ہو جائے گا اگر آپ لوگ اس کو ہتوڑے سے پیٹو گے چمبک کو تب بھی وہ اپنا گون کھو دے گا یعنی کہ اس میں جو چمبکتو کی شکتی ہے وہ اس کی نشٹ ہو جائے گی اچائی سے گرنے پر تب بھی چمبک اپنے گون کھو دے گا ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جاتا ہے سارے وکلپ صحیح ہیں یعنی کا آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سبھی لوگ اب تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ کسی وستو دوارہ ایک آنکھ سمیہ میں تے کی گئی دوری کو کیا کہا جاتا ہے بل کہتے ہیں چال کہتے ہیں گدی کہتے ہیں یا تیورن کہتے ہیں اس پرشن کا صحیح اتر آپ سبھی کو بتانا ہے بھائی تو بتائیں اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ کیا کہتے ہیں بل کہتے ہیں چال کہتے ہیں گدی کہتے ہیں یا تیورن کہتے ہیں تو آپ سبھی کو بھائی یاد رکھنا ہے میں آپ کو اس کا رائٹ آنسر بتا دوں کسی وستو دوارہ ایک آنکھ سمیہ میں تے کی گئی دوری کو چال کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں چال کہتے ہیں بھائی اس کا رائٹ آنسر ٹھیک ہے رائٹ آنسر اس کا ہو جائے گا چال ٹھیک ہے کسی وستو دوارہ ایک آنگ سمیہ میں تائے کی گئی دوری کو کیا کہتے ہیں چال نیکس کوشن دیکھیں آپ سبی لوگ کمپیوٹر میں انپوٹ کے بعد جانکاری کیا کہلاتی ہے کمپیوٹر میں جب انپوٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو جانکاری ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ اس کو ہم لوگ پروگرام کہتے ہیں سوفٹ ویئر کہتے ہیں ہارڈ ویئر کہتے ہیں یا ڈیٹا کہتے ہیں جلدی سے بتا اس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ تو اس کو ہم لوگ ڈیٹا کہتے ہیں یہ آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر چلیے اگلا پرشن دیکھیں آپ سبی لوگ ٹھنڈا کرنے پر گیس کو ترل میں بدلنے کی پرکریا کو کیا کہا جاتا ہے واشپی کرن سنچھے پن وشرن یا اردھو پاتن تو آپ سبھی جانتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ٹھنڈا کرنے پر گیس کو ترل میں بدلنے کی پرکریا یہ ہمارا اردھو پاتن گہلاتی ہے آپشن نمبر ڈیز کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نملکت میں سے کون سا ایک پرکرتک پریتانتر نہیں ہے بتائیے ان میں سے آپ کو بتانا ہے کون ایک پرکرتک تانتر نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو ڈیز پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے یعنی کہ گارڈنز باقی سارے پرکرتک پریتانتر ہو جاتے ہیں تو اس پرشن میں آپ کو بتانا ہے نملکت میں سے کون سا سمارٹ سٹی یوجنا کے انترگت مول سوویدھائیں ہیں بتائی کون کون سی سوویدھائیں دی جاتی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے کہ سمارٹ سٹی یوجنا کے انترگت پریابت جل کی آپورتی کی سوویدھا دی جاتی ہے نشت بجلی کی آپورتی کی سوویدھا دی جاتی ہے یا اور ٹھوس اپشٹ پربندن صحیح سوچتہ کی جو ہے آپ کو سویدھا دی جاتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا سارے ہی وکل بلکل صحیح ہو جائیں گے آپشن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس میں آپ کو بتانا ہے اسٹیسکوپ کا عوشکار کس نے کیا اسٹیسکوپ کا عوشکار کس نے کیا یہ آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سے بھی لوگ تو کس نے کیا بھائی رے نے لائن ایک نے کیا رے نے لائن ایک نے کیا ڈی اس کا بلکل صحیح آنسر ہو جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بھائی یہ امپورٹنٹ ہے بھائی امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا اسٹیتوسکوپ امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ سب لوگ اب ماؤنٹ ایوریس پر چندلے والی پہلی بھارتی محلہ کون تھی بھچیندری پال تھی شوریم شیرپا تھی انشو مان انشو جم شیرپا تھی یا آنیتا کنڈو تھی بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر بھائی تو دیکھیں جو لوگ بھی اس کا آنسر دے رہے ہیں بھچیندری پال ان کا آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا اس کوشن کے بارے میں بھی آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھ بھائی ابھی نہ جائیے گا ابھی لاسٹ میں آپ کی دھاراؤں والا پارٹ ہونے والا ہے ٹک وہ دیکھ کر جائیے گا آپ سبی لوگ آئی پی سی کی دھاراؤں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا شرٹ پتلون اسکرٹ آدھی بھارت میں اٹھارمی شتابدی میں کس کے دھارا لائے گئے یوروپین کے دھارا منگول کے دھارا افغان کے دھارا یا ترک کے دھارا تو آپ سبی کو یاد رکھنا ہے یوروپین کے دھارا لائے گئے کس کے دھارا لائے گئے یوروپین کے دھارا لائے گئے وہ یوروپین جو بھارت آئے انہوں نے شادی کی اور ان کے بچے ہوئے ان کو ہی انگلو انڈین کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور لوگ سواہ میں انگلو انڈین کی سنکھیا کتنی تھی بھائی ٹھیک ہے جتنی بھی سنکھیا تھی وہ اب ہٹا دی گئی ہے ٹھیک ہے وہ اب ہٹا دی گئی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نمکت میں سے کون درونہ چار پرسکار 2017 کا پرابط کرتا نہیں ہے بتائیے تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے 2017 میں درونہ چار پرسکار ڈاکٹر آر گاندھی کو ملا تھا ٹھیک ہے روشن لال کو ملا تھا اور آپ کے جی ایس ایس وی پرسکار کو ملا تھا لیکن سردار سنگھ کو نہیں ملا تھا تو یہی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھئے آپ سبھی لوگ اب ایس ایز آن گیتہ نام کی پستک جو ہے یہ کس نے لکھی ہے بتائیے جلدی سے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ ایس ایز آن گیتہ نام کی پستک جو ہے یہ آروند گھوش نے لکھی ہے ٹھیک ہے کس نے آروند گھوش نے لکھی ہے یہ آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے نملکت میں سے کون سا نئی دلی میں آئیو جیت بھو راجنیتی اور بھو ارتشاصر کا واشک سمیلن ہے بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر شاگریلا وارتہ ہیگ کوٹ رائے سینہ وارتہ یا پیٹرول وارتہ تو اس پرشن کا صحیح اتر آپ کا کیا ہو جاتا ہے آپشن نمبر ٹھیک ہے کیا ہو جاتا ہے آپ کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا بھائی اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ سی ہو جائے گا رائے سینہ وارتہ چلیے نیکس کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ اب تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ بھارت کے کس پڑوسی دیش میں آروند سیکنڈ ہائیڈرو الیکٹرک پریوجنہ کی استھاپنا کی گئی میامار میں بانگلہ دیش میں افغانستان میں یا نیپال میں تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے بھارت پیٹی کے کے پڑوسی دیش میں یعنی کہ نیپال میں آروند سیکنڈ ہائیڈرو الیکٹرک پریوجنہ کی شروعات کی گئی استھاپنا کی گئی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اتر پیدیش کے ساتھ کون سا دیش انتراشتی سیما ساجہ کرتا ہے تو نیپال اس کا آنسر ہو جائے گا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آروند سیکنہ میں ڈیش چھیتر ہو سکتے ہیں جو کل اتپادن تھتا روزگار کے معاملے میں پردھان ہے کیول ایک کیول دو ایک یا آدھک یا ان میں سے کوئی نہیں تو بتا دیجئے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ بھائی چل دی سے بتائیں اس کا رائٹ آنسر تو دیکھیں میں آپ کو اس کا رائٹ آنسر بتا دوں ارتش آسر میں ایک یا اتھک چھیتر ہو سکتے ہیں جو کل اتپادن اور روزگار کے معاملے میں پردھان ہے یعنی کہ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے چلیے آپ سبھی لوگ زیادہ تر آنسر جو ہیں وہ صحیح دے رہا ہو اس کا مطلب صحیح ڈائریکشن میں آپ سبھی لوگ چل رہا ہو بس آپ کو محنت کرتے جانا اور محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ٹھیک ہے چلیے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر بتانے کوش کیجئے آپ سبھی لوگ بینک اپنی جمع راشی کا ایک چھوٹا حصہ سویم کے ساتھ نقدی میں دھن واپس لینے کے لیے آنے والے ڈیش کو بھکتان کرنے کے پردھان کے روپ میں رکھتے ہیں بتائیں بھائی خالی جنگہ میں کونسا آ جائے گا بوروور آ جائے گا رند آتاؤں آ جائے گا یہ انڈ بینک آ جائے گا یہ ڈیپوزیٹر آ جائے گا سبھی لوگ بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر تو اس پرشن کا رائٹ آنسر میں آپ کو بتا دوں آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا یعنی کہ ڈیپوزیٹر چلیے نیکس کوشن دیکھیں اب آپ کا اس کے بعد آپ کی جو امپورٹنڈ دھارہ ہیں آئی پی سی کے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو بھارتی سویدان کے کس کھنڈ کو عام طور اس کی آتمر آتما کہتے ہیں بتائیں اس کا رائٹ آنسر جلدی سے بتا دیجے بھائی اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ اب سبھی لوگ بتائیں گے چلیے تو اس کا آنسر بھائی آپ سبھی کو دینا ہے ٹھیک ہے اس کا آنسر آپ کو دینا ہے کمنٹ سیکشن میں یہ لاس پرشن دھا آپ کا اب میں آپ کو کیا بتاؤں گا آئی پی سی کی جو امپورٹنڈ دھارائیں بنتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو دیکھئے آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے سب سے جو پہلی دھارہ ہے ٹھیک ہے پہلی دھارہ یعنی کہ دھارہ نمبر چوبیس امپورٹنٹ ہے دھارہ نمبر چوبیس امپورٹنٹ ہے کس سے سمبنیت ہے یہ بے ایمانی سے سمبنیت ہے آپ کسی کے ساتھ کوئی بندہ ہے کسی کے ساتھ آپ کا میں ایکزامپل نہ دیکھ کر کسی اور بندے کا ایکزامپل دیتا ہوں کہ کوئی بندہ ہے وہ بے ایمانی کرتا ہے کسی بھی پرکار کی تو یہ ایک اپراد ہے جو دھارہ چوبیس کے انترکت ہے چوبیس کے انترکت ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد دھارہ دھارہ چالیس کس سے سمبندیت ہے تو دھارہ چالیس یہ اپراد سے سمبندیت ہے کس سے سمبندیت ہے اپراد سے سمبندیت ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ اپراد سے سمبندیت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دھارہ 63 کی دھارہ 63 جو ہے یہ آپ کے جرمانے کی رقم ٹھیک ہے جرمانے کی رقم یعنی کہ کوئی آپ نے اپراد کیا تو آپ کتنا جو ہے اس کو رقم دوگے کتنا آپ جرمانے کی رقم بھروگے الگ الگ ہر اپراد کے لیے رقم ہوتی ہیں جرمانے کی سزا بھی الگ الگ ہوتی ہے تو جرمانے کی رقم سے سممندد ہے کون سی دھارہ یہ آپ کی دھارہ نمبر 63 تی ایس سے سمبنی تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلی اور کچھ میں آپ کو امپورٹن دھارائیں بتا دیتا ہوں چلی اس کے بعد دھارہ چھاسٹ جو ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دھارہ چھاسٹ کے انصار جو آپ کو کاراواز دیا جائے گا یعنی کہ جو آپ نے اپراد کیا ہے ٹھیک اس کے انترکت آپ کو جو کاراواز دیا جائے گا یہ کٹھور ہوگا یا کس پرکار کا ہوگا ٹھیک ہے کٹھور ہوگا تو کس بھاتی کا یہ کٹھور ہوگا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ دھارہ چھاسٹ کے انترکت بتایا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے دھارہ چھہتر کی اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دھارہ چھہتر کی اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں میں آپ کو بتا دینا ہوں کہ جو بھی اچھے سینک ہوتا ہے یہ اپنے نمی سینک کو آگیا دیتا ہے کہ بھیڑ پر گولی چلاو تو یہ ایک اپراد نہیں ہے کیوں اپراد نہیں ہے کیوں کیوں کہ اس نے یہ آگیا دی ہے اچھے سینک نے آگیا دی ہے کہ بھیڑ پر گولی چلاو تو یہ ایک اپراد نہیں ہے کچھ ایسی دشائیں ہوتی ہیں کہ کسی کا مردر کر دو آپ کسی کا قتل کر دو کسی کو چوٹ پہنچا دو تو کسی کسی استطیق میں یہ اپراد نہیں مانا جاتا ہے یہ اپراد نہیں مانا جاتا ہے جس کے آپ کا مان لیجی کسی کا کوئی بلاسنگ کرنے والا ہے تو اگر آپ لوگ اس کا مردر کر دو گے اس کو چوٹ پہنچا دو گے تو یہ ایک اپراد نہیں مانا جائے گا تو یہ میں نے کچھ ہندی اور جی کے اور دھاراؤں سے سمبندیت کچھ پشن رکھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں سب ہی لوگ لائک کر کے جائیں گے اور سب ہی لوگ ویڈیو کو شیئر کر کے جائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے ملتے ہیں اب ہم لوگ آنے والی ویڈیو میں جائے ہند ملتے ہیں بہت شکریہ